دوستو آپ کی حدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو جمسٹون ڈیل میں ویلکم کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو آپ نے آرڑی سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور تاکہ آپ کو فریش آنے والی ویڈیو ریٹیسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اسے انجائے کرتے رہیں اور آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی ضرورت پڑے سٹون کے مطلق تو آپ کو بروقت مل سکے تو دوستو چلتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو کوارز کی قیمت کے مطلق بتاؤں گا اتنا قیمتی پتھر تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ بہت زیادہ مغز لگائیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں لیکن اس کی یہاں کنسنٹریٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے دائمینڈ کے طور پر بھی بیش سکتے ہیں اس کو وائٹ ٹو پاس کر کے بھی بیش سکتے ہیں اس کو بہت سارے پتھروں کی نکل کر کے بیچ کے اس سے پیسہ کما لیتے ہیں جبکہ یہ کچھ سور پون کا ایک پیس ہوتا ہے پانی دس کیرٹ کا تو اس وجہ سے جب آپ اس کو کسی دوسرا پتھر کا نام لے کر بیش دیں گے تو ذاری بات ہے وہ پیدا پیسہ کما جائے گا لیکن عام کو دھوکہ ہو جائے گا تو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب اس کی پرائسنگ کا گائیڈ میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہی چیزیں یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے ہر ویڈیو میں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کلیریٹی کا درجہ پتھر کا کیا ہے کلیریٹی کیسی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی انکلوزن کوئی اس کے اندر کوئی جال نہ ہو کوئی اس کے اندر کوئی کریک نہ ہو اور اس میں جو جال کا میں نے لفظ استعمال کیا یہ خاص اور پہ آپ جب آپ کوئی کبھی اتفاق ہو گا تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح مکڑی جالا بنتی ہے اس طرح سے ایک جال سا اس کے اندر وہ بھی بنتا ہے اس وجہ سے اس کو وہ جال بھی کہتے ہیں کریک بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی کالیٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چیز اس میں ضرور آتی ہے تو جب آپ میرے دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی جال ہے کریک ہے اور انکلوزن ہے تو اس کی پرائس بلکل بھی نہیں ہے اور بلکل ہنڈر روپیز میں کچھ ہنڈر روپیز میں آپ کو کلو مل جائے گا تو کٹنگ کے بعد جاری بات ہے کٹنگ کی پرائس اس کے اوپر لگ جاتی ہے تو اس کی کاس تھوڑی بڑھ جاتی ہے لیکن یہ ایسا قیمتی پتھر نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ بینیفٹ دے لیکن آپ نے اس چیز سے یہاں بچنا ہے اس لئے آپ کے لئے یہ ضروری ہے جسٹ فار انفرمیشن کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ ہو سکے کوارڈز کی شکل میں کوئی دوسرا پتھر بنا کے آپ کو نہ بیچے اور آپ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا جائے تو دوستو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ سائز سائز اگر پتھر کا اچھا ہے تو اس کی اچھی پرائس آپ کو ملے گی اس کے بعد تیسرے درجہ پر آ جاتا ہے اس کا کلر اگر کلر اچھا ہے تو آپ کو اچھی پرائس ملے گی وائٹ کلر میں ہوگا تو اچھی پرائس ہے اس کے بعد اگر نیچرل کلر اس کا سموکی ہوتا ہے اس میں بھی اچھی پرائس مل جاتی ہے باقی کلر جو اس میں آتے ہیں وہ کوئی اتنے فیوریبل کلر نہیں ہیں اور بہت زیادہ کلر ہیں بھی نہیں ہیں اس کے اندر لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کوئی دوسرا پتھر کر کے بیچ سکتا ہے لیکن بیسیکلی وہ کواڈز ہوگا وائٹ ہو جائے یا دوسرے کلر میں ہو جائے آج کال وہ ہیٹ کر کے تھوڑا سا کلر اس کو سموکی بھی کر لیتے ہیں گولڈن بھی کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد اس کو کوٹنگ بھی کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے بھی ایک مسئلہ بنتا ہے تو آپ نے کلر کی طرف ضرور دیا دینا ہے کہ کلر کو امیڈیٹ نہ کیا گیا ہو اس کے اوپر ڈائی نہ کیا گیا ہو کوٹنگ نہ کیا گیا ہو یہ چیز آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پہ آ جانا ہے کہ آپ نے اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کی جو کٹنگ ہے وہ کسی میاری کٹر سے ہے یا کہ ایسے ہی وہ ڈبشہ پر بنا کے اس کو خراب کیا ہوا ہے اس کی کوئی انگل نہیں ہے کوئی اس کی سمیٹری نہیں ہے اور اس میں سے ونڈو نظر آ رہی ہے اور یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں پرائیس کے اوپر جب آپ اس چیزوں کو پورے میار کے مطابق لے کے آئیں گے کسی بھی سٹون کو تو وہ اس کی پرائیس آپ کو ضرور ملے گی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریل اور فیک سٹون کون سے ہوتے ہیں کس طرح ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کس طرح ہم اپنے نقصانات سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو اچھے پرافٹ اور اچھا کاروبار کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تینکیو باری مچ